اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اجنان ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں کیسے ہیں آپ لوگ امیت کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیجیت آفیت کے ساتھ ہوں گے آج الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کا ایک اور ویڈیو لے کر حضر ہو چکا ہوں اور آج کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ اکاونوہ پارٹ ہے ففٹی فرسٹ پارٹ ہے آج ہمارا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہر ویڈیو کی طرح آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ عز و جل نولیج فل ہونے والی ہے تو اپنی توجہ یہاں تھوڑی بنائے رکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کون کر دیجئے چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نون ہے اور نون پر تشدید ہے تو جس طرح پر تشدید ہے جو اسے مشدد کہتے ہیں تو یہاں پر نون مشدد ہے اور قائدہ ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ گھنہ کر پڑھیں گے پھر آگے دیکھیں ہر روما روکو پور پڑھیں گے اور روکو دو مرتبہ بھی پڑھیں گے یہ ہمیں خاص طور پر یاد رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا ایلین ہے یا ساکین سے پہلے زبر آ گیا پھر یہاں پر قائدہ ہوگا یا ایلین کا ٹھیک ہے تو یہاں میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے یا ایلین کا قائدہ ہوگا تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے پھر آگے دیکھیں یہاں پر یاد رکھیں یہ جو خواہ ہے یہ حروف مستالیہ میں سے جو حرف آ جائے جو بھی حروف مستالیہ کا حرف ہو اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پور پڑھنا ہے کیا کرنا ہے پور پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے چاہے اس کے نیچے زیر ہو یا پیش ہو یا کوئی بھی چیز آ جائے اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پور پڑھنا ہے پھر آگے دیکھیں نون ساکین ہے نون ساکین کے بعد زیر آ گیا ہے تو یہاں پر زیر آنے کی وجہ سے زیر آ گیا ہے نون ساکین کے بعد زا آ گیا ہے اس نے یہاں پر اکفا کا قائدہ ہوگا پھر یہاں مدہ ہوگا وَلَحْمَلْخِنْزِرِ وَمَا أُهِلَّا علیف مدہ علیف مدہ کے بعد ہم زا آ گیا ہے وہ بھی دوسرے کلمہ میں تو یہاں پر مدہ منفصیل ہوگا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِدْ تُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَا عَادِ یہاں پر تنوین کے بعد واؤ آ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد واؤ آ گیا تو یہاں پر ادغام کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے باغِنْ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَعْ عَلَيْهِ فَلَا اِثْمَعْ عَلَيْهِ یہاں پر تنوین کے بعد فا آ گیا تو یہاں پر اقفا ہوگا ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیں یہاں پر مدہ منفصیل ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے اوپر بتایا پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں پر یا اعلین آ رہی ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قُلِيلًا یہاں پر ہمیں رکھنا تو نہیں ہے لیکن ابھی میں ابھی آپ کو یہاں پر تھوڑی باتیں بتانیے یہاں پر دیکھیں تنوین آ گیا اور تنوین کے بعد غوف آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اقفا کا قائدہ ہوگا ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیں یہاں پر جب میں دو زبر کی تنوین پر رکا ہوں تو اس کو ہمیں علیف سے بدل دینا ہے ٹھیک ہے کس سے بدلنا ہے یہاں پر نہیں بدلنا ہے یہاں پر ہمیں روکاؤ تو اس کو علیف سے بدل دیا ہے لیکن ابھی یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے لیکن جب بھی وقف کے آلت میں دو زبر کی تنوین آ جائے تو اسے ہمیں علیف سے بدل دینا ہے یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے کھڑا زبر یہ علیف مدائی کا یہ مقام ہے تو حروف مدہ کے بعد ہمیں اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مدہ متسل ہو رہا ہے مَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یوم القیامت ولا يزکیهم ولا يزکیهم ولهم عذاب علیم تو چلیے اب ہم اس کو شروع سے ایک مردبہ اچھی طرح جو رلس وغیرہ ہے اس کے ساتھ ہم اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِدْتُرْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ من الكتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو آج کی ویڈیو میں ہی تک رکھتے ہیں اگر ویڈیو پر سندھائے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے اور آگے شیئر کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کون کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ